اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ میشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرے نامر احمان انوار اور میں ہوں زفر اکبال اور آج ہم جس ویڈیو پریاک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہاو یوگی عدیتناتر ٹرانسفرنٹ یوپی ایڈوکیشن سسٹم تو دیکھتے ہیں بھئی ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں بھئی ایک سمائے ہوا کرنا تھا جب اتر پدیش کے اندر لوگ جانے سے گڑتے تھے کوئی چاہتا رہے تھا کہ اتر پدیش کے اندر وہ پڑھائی کریں یا پھر کوئی جوب کریں اور اس کا ریزن یہ تھا کہ اتر پدیش کے اندر جو ووئیلنس تھا وہ بہت زیادہ بڑھ جگا تھا چرم سیما کے اوپر تھا کہیں پہ بھی کسی کو دیتہارے گولی مار دی جاتی تھی تو کہیں پہ کسی کو کرناپ کر لی جاتا تھا لیکن یہ سب کچھ دھیرے دھیرے شانت ہو گیا اور اس کا ریزن تھا یوگی آدھتناتھ 2017 میں یوگی آدھتناتھ اتر پدیش کی کمان سبھاگتے ہیں اور اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ دھیرے دھیرے گریجوالی جو ووئیلنس ہوتا ہے وہ کم رونے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ہی وہ سب سے پہلا سٹیپ تھا جہاں سے کہ اتر پدیش کا ایجوکیشن سسٹم میں وہ ٹرانسفورم ہونا شروع ہوتا ہے کسی بھی ایریا میں اگر آپ کو اچھے جو کیسل سسٹم پروائیڈ کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلا جو ضروری کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچوں کو سکول پہنچا رہا جب بچے سکول ہی نہیں جائیں گے تو پڑھیں گے اور اس کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس پورے ایریا کے اندر law and order کو مینٹین کیا جائے اتر پدیش کی کمان یوگی آدھتناتھ کے ہاتھ میں آتے ہیں وہ zero tolerance policy چھوڑو کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی ہمارے سٹیٹ کے اندر دنگا کرے گا ووئیلنس کرے گا یا کسی بھی پرکاٹ سے law and order توڑنے کی کوشش کرے گا تو ہم tolerate نہیں کریں گے ثورت strict actions لیے جائیں گے اور یہی وہ reason تھا جس کے کاران جو پہلے کہیں پہ اتر پدیش میں کھلے آپ سب کے اوپر ووئیلنس ہو کرنا تھا اب وہی gangster وہی criminals پولیس تھانے میں آ کر اپنے آپ کو surrender کر رہے تھے اور اس کے بعد سمیں آ چکا تھا کہ جو education system میں اس کو صدھار آ جائے cool کے جو infrastructure ہے ان کو صحیح کیا گیا جن سکولوں میں سکشک نہیں تھے وہاں پہ سکشکوں کی بھرتی کی گئی جیسا کہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے teachers کے ساتھ interaction ہوتا ہے جس سے ان کے ڈاؤنس لیر ہوتا ہے لیکن اس سے آگے بھی اتر پردیش کو کچھ کرنا تھا تو اس لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اتر پردیش کے students ان کو digitally پڑھایا جائے digitally جو skills ہیں ان کے ڈیبلپ کروایا جائے اور اس کے لیے اتر پردیش کی گورنمنٹ نے launch کیا digital اتر پردیش کیا اس کیمپین کے تحر جو school تھے اتر پردیش کے اندر ان کو modernize کیا گیا digital classrooms بنائے گئے computer labs بنائے گئے اور students کو digital skills ڈیبلپ کرنے کے طرف آکرشت ہیا گیا اور اس کا نترجہ یہ نکلا کہ students سے ان کے پرفورمنس میں بہت بڑا اثر پڑا جو پرفورمنس تھا ان کا وہ boost ہوتا چلا گیا اب بچوں کے digital skills کو ڈیبلپ کرنے میں تو کام کیا ہی جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری تھا جو سکھشک ہیں ان کے بھی ٹریننگ پر ایک کام کیا جائے تو اس کے لیے بھی اتر پردیش کی گورنمنٹ نے campaigns launch کی اندر میں انسینٹیوز اور جو ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں teachers کے لیے ان کو بنایا گیا کوشش کی جا رہے تھی بچوں کے جو communication skill ہے اس کو ڈیبلپ کیا جائے اور اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے اور انگلیس ایک ایسا لینگلیس بن چکا ہے جو دو لوگوں کے بھیج میں communication کا ایک مریڈیم بنتا ہے لیکن بہت لوگوں کو انگلیس بولنے میں کٹھنا ہی ہوتی ہے اس میت پہ بشواس مت کرجئے کہ آپ فلویٹ انگلیس نہیں بول سکتے ہیں کچھ لوگ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ فلویٹ انگلیس نہیں بول سکتے ہیں لیکن فلویٹ انگلیس بولنا آپ کے ریچ کے انتر یہ ہے جس پرکار سے آپ کلاس کے اندر بیٹ کر گاڑی چلانا یا پھر سویمنگ نہیں سیکھ سکتے ہو اسی پرکار سے آپ موویز یا پھر کتابوں کو پڑھ کر فلویٹ انگلیس بولنا نہیں سیکھ سکتے ہو یہ ایک پریکٹسنگ سکل ہے اور اس کے لیے آپ کو کچھ لوگ کی ضرورت پڑھے گی جن کے ساتھ آپ پریکٹس کر سکو لیکن اگر آپ کے باس ایسا پوئی بیقتی نہیں ہے اور آپ کو دوسرے سے بات کرنے میں کیابلی ایک مات ایسا پلیٹ فارم ہے جو UK, US, Canada سے 20,000 سے زیادہ ٹیوٹرز کے ساتھ آپ کو پرائیویٹ یا پھر گلپ کلاسز پروائیڈ کرتا کلاسز بہت انٹریکٹیو ہیں اور وہاں کے جو ٹیوٹرز ہیں وہ آپ کو فرینڈلی اور نونججمنٹل مینر میں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں آپ بہت سارے کورسز اور ٹاپکس کے بیچ میں سیلیٹ کر سکتے ہو جن کے بارے میں بھی آپ بات کرنا چاہتے ہو یہ ایک پفیٹ سولوشن ہے اگر آپ پبلک یا پھر میٹنگ میں فلویٹنگ میں فلویٹنگ ہو کر انگلیس بولنا چاہتے ہو اور اس کا سب سے بیس پارٹ یہ ہے کہ آپ کیابلی کو ایکسپیرینس کر سکتے ہو اس کے ٹرائل کلاس کو جوائن کر کے صرف نور میں میں آپ ایک پندرہ میٹ کا کلاس بک کر سکتے ہو کسی بھی ٹیوٹر کے ساتھ اور اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ کیابلی جوائن کر سکتے ہو جس میں کی ایک ٹیوٹر آپ کو پڑھائے گا اور گائیڈ کرے گا جس میں کی ایک ٹیوٹر آپ کو پرائیوٹلی گائیڈ کرے گا یا پھر آپ گروپ کلا جوائن کر سکتے ہو جس میں آپ کی جیسے دو اور سٹوڈنٹس ہوں گے کسی اور کنٹر سے بچوں کو پڑھانے کے لئے انشما سٹکچر کی بھی ضرورت تھی تاکہ جو بچے ہیں وہ اپنا فل پوٹینشل کر سکے اور اپنے سکل کو اور شاہر کر سکے اب اتر پردیش کی جنتہ میں ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو کہ سٹکشن نہیں تھا کہ وہ اپنی پڑھائی کو آسانی سے پوری کر سکے حالانکہ ان کے اندر جذبہ تھا ٹیلنٹ تھا لیکن ان کے پاس پیسے نہیں دے پڑھنے کے لئے اور ان سب چیزوں کو آگے لانے کے لئے اتر پردیش کی گورنمنٹ نے نئے نئے سکھیمز لانچ کئے جس کے تحر جو ویکر سکشن کے بچے ہیں ان کو پڑھائے جاتا تھا اور ان کو الگ الگ چیزیں پردان کی جاتی تھی اور اتر پردیش کی جنتہ کی اوپر اس کا سر یہ پڑھا کہ جو سٹوڈنٹس پہلے بہت زاور سنکھیا میں اتر پردیش سے بہاٹ جاتے تھے اپنے ایڈیوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لئے جوپس کے لئے اب وہ توڑے کم ہوتے گئے اور اس کے کاران جو نئے نئے انسٹیوشن اتر پردیش کے اندر کھل رہے تھے اس میں ایڈمیشن کے لئے دوسرے سٹیٹ کے بچے اتر پردیش آنے لگے اچھا ان سکیمز کے بیچ میں کہیں اتر پردیش کی جو لڑکیاں وہ پیچھے نہ چھوڑ جائے اس لئے لڑکیوں کے لئے الگ الگ special انٹی رومیو سکوائٹ انٹی رومیو سکوائٹ ہو سکتا ہے انٹی رومیو سکوائٹ انٹی رومیو سکوائٹ جو لڑکیوں کو چھیڑا کرتے جس کے وجہ سے لڑکیاں سکول نہیں جا پاتی ہے ان سب کے پر وہ نگرانی رکھتے تھے جو اس کے بعد جو اتر پردیش کی پولیس ہوتی تھی اس پر ایکشن لیتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھی لڑکیوں کی ایڈیشنل سیکیوٹی کے لئے الگ الگ جگہوں پر سرکو پر سیسی ٹیوی انسٹال کیے گیا انٹی رائٹ کیا اور ہمارے ہی اپنے جو ہمارے دیش کے راجہ تھے ان کو بڑے طریقے سے دکھائے ان سبی کے اوپر لگام لگایا گیا اور جو انسٹی کے چاپٹرز تھے ان کے اندر چینجز کیے گیا یہ میک شور کیا گیا کہ ہمارے بچے جو ہمارے آگے آنے والے جنریشن ہیں ان کو غلط نہیں بلکہ جو اصلی ہسٹری ہمارے جو اصلی ادھیاز تھا ہمارے جو اصلی راجہ تھے ہم سبھی جانتے ہیں جب ہمارے دیش میں آئے تھے تو انہوں نے ہمارے دیش کے اندر لوٹ پارٹ مچائی کتنے سارے بلدکار کروائے فوش کنورشن کروائے ہمارے مندروں کو توڑ دیا لیکن اس کے پاس بھی ہمارے جو اتحاسکار تھے انہوں نے ڈیسٹارٹ کر کے اس کو ہمارے کتابوں میں چھپوا دیا اور زبردستی گلے کے پر چڑھ کے ہر دن ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا پڑھایا جاتا تھا کہ یہ جو مغل ایمپرار تھا اس نے ہمارے دیش کو بچایا لیکن کس سے بچایا پڑھایا جاتا تھا کہ یہ جو مغل ایمپرار تھا اس نے تمہارے دیش کے اندر الگلگ مانگمنٹس بنایا لیکن کس کو توڑ کے بنایا یہ نہیں پتایا جس کو دنیا میں جارا جارے لگا لیکن کس سے چھین کر پتایا پڑھایا جاتا تھا کہ یہ جو مغل ایمپرار ہمارے دیش میں آئے جو ہمارے راڈیاں کو پہلے پڑھا جت کیا اور پھر یہاں پر رول کرنا شروع کیا جبکہ یہ نہیں پتایا چھلکپٹ اور جھوٹ کا سہارہ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یہاں پر بس آیا پڑھایا گیا کہ اکبر ڈگریٹ تھا اور اس نے مہارانا پرتاب کو ہرا دیا لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ مہارانا پرتاب کے ڈر سے اکبر کی پینڈ گینی ہو جاتی تھی تو ان سبھی چیزوں کو بھی چینج کیا گیا جو انسیارٹی کے سلیبس تھے ان کو چینج کیا گیا اور ایک طریقے سے اترپردیش کا سسٹم تھا وہ پورا چینج ہو جگا تھا موڈرنائز ہو جگا تھا ریولوسنائز ہو جگا تھا اور اب اترپردیش کی جنتہ کو بھی یہ سمجھ میں آئے لگا تھا کہ اتنے سالوں سے کس طریقے سے ہم سے سچائی چھپائے گئے کس طریقے سے مافیاؤں نے ہمارے اترپردیش کو کنٹرول کیا تو اترپردیش میں جو ایجوکیشن سسٹم میں بدلاغ آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا پیس پیس دنیاک کر پیس ہنگی ہے اس تو جیسا آپ نے دیکھا بلکل ایک بھائی نے بہت اچھی انفارمیشن دی کیونکہ یوپی کو لے کر اب دیکھا جائے تو یوپی کافی زیادہ نیوز میں بھی آیا ہے یا کافی زیادہ اس پر میند کی جاری ہے اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے یوگی جی کو کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ اپنا جتنا بھی بھی یعنی انہوں نے یوپی پر لگا دیا ہے اور انہوں نے یہ کھلے عام بولا ہے کہ میں یوپی کا نقشہ بدلوں گا اور وہ اس چیز پر بہت زیادہ میند کر رہے ہیں جیسے آپ دیکھ لیں ایک لاسٹ ہم نے ویڈیو بنائی جس میں اتنے سارے پروجیکٹ سٹارڈ کیے جا رہے ہیں کہ ایک ٹریلین میں ایک نامیگ ہوگی بھئی یوپی کی تو پھر دیکھیں گے لوگ یہی چیزیں ہیں کہ جس کے پیچھے اور یہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ بھئی سٹیڈی سٹیڈی تو ضروری ہے تو اس کو بیسٹ کرنے کی کوشش کر دیں تو بھئی ہو بھی رہی ہے یوپی اور ایک آئیوپی کی جتنی ایک مطلب کے عبادی ہے نا اتنی ایک پاکستان کی بھی ہے تو آپ یہ امیجن کر لیں کہ وہ ایک انیا کے سٹیٹ ہے اور اس کو مطلب کے وہاں پر پہلے کتنا ایک دنگے فساد اور مافیا تھا اور سب سسٹم خراب تھا لیکن جب سے ایک گورنمنٹ بنی ہے نا بی جے پی اور مطلب کے سی ایم یوگی کو ادھر مطلب کے انہوں نے ایک بھیجا یا ایک اپائنمنٹ ادھر کیا ہے تو تب سے ہر چیز بدل گئی ہے کیونکہ اس پر ورکنگ کافی ہوئی ہے ایک دم سے چیز نہیں تبدیل ہوئی کہ ایک دم سے سی ایم بنے اور ہر چیز چینج ہوگی آستہ آستہ اس پر ورکنگ سٹارڈ ہے اور کافی ایک مافیا کا جو ہے نا کام وہ تمام ہو چکا ہے ایک پورا نہیں ہوا لیکن جو بڑے بڑے ایک ایک ہینڈل کرتے تھے نا مافیا کو ان کا ایک خاتمہ ہو چکا ہے لیکن آپ دیکھو نا جہاں پر بھی یہ مافیا ہوتا ہے وہاں پر ایک سکون کی سانس نہیں بندہ لے سکتا نہیں بالکل ایسے ہی ہے لیکن یہ کہ آپ اگر جس طرح سٹارڈ میں بھائی نے بتایا کہ بہت زیادہ مسلمس ہے دیکھو نا جب ایک کسی بھی جگہ کے اوپر چاہے وہ ایک محلہ ہے چاہے ایک سیٹی ہے تو اس میں جب اس طرح کے معاملات ہوں گے جس طرح دنگے ہیں جو ہے نا وہ آئے دن جو ہے نا وہ یوپی اس چیز میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ فیمس تھا کہ یہاں پہ آئے دن جو ہے نا وہ کوئی نا کو کلیش ہوتے ہی رہتے تھے تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ ایک بہت چیلنجنگ معاملہ تھا اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ زیاری بات ہے نئی جنریشن کے لیے کیونکہ بچے جو سکول میں تو جانے نہیں کیونکہ آئے دن تو چھوٹیاں ہوتی تھی کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا زیاری بات ہے ماں والدین بچوں کو نہیں بھیجتے تھے جب اب بار اس طرح خیالات ہوں گے تو اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے بھئی فاسٹ آف حال تو انہوں نے لا ان آرڈر کیا یا مطلب ان چیزوں کو روکا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پلیسیز چینج کی جس میں جو ہے نا وہ ایجوکیشن پلیسی ہر طرح کی آپ کہہ لیں تو لوگوں جب آپ نے آپ کو سیکیور فیل کیا تو اس کے بعد بھئی انہوں نے جو ہے نا وہ ایک دم جا آپ کے سامنے ہے کہ اس طرح سے وہ پوائنٹ ہوئے ہیں اس کے بعد آپ پانچ چھے سال میں دیکھو کہ کہاں سے کہاں تا کہاں جی ہم جس طرح آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی جس میں جو ہے نا وانٹیلین تک جو ہے نا وہ پہنچ جو ہے نا وہ ٹارگٹ ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ بلکہ کہ یہاں تا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے نا وہ آپ کو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ترقی کرتی جو ریاست ہے نا مطلب وہ ہم بھی نظر آئے گا تو اس حوالے سے بہی بہت زیادہ انہوں نے ورکنگ کی ہے اور یہ اب جو انہوں نے معاملات کرنے تھے نا وہ کارلی ہیں لیکن جس طرح انہوں نے بتایا کہ ایک ایڈوکیشن سسٹم انہوں نے چینج کی ہے جو پہلے مطلب پہلے جو پڑھائی جاتی تھی وہ کس طرح کی تیوی رونٹ اس کو جو ہے نا وہ چینج کر کے اب جو نہیں لے گئے ہیں اس میں جو ہے نا وہ کافی زیادہ بدلہ ہو لیکن انہوں نے یہ جو چیز کیا نا کہ دیکھ لے کے لڑکیوں کے لیے ایک لیدہ وئی سی سی ٹی ویز کیمرہ اور اوپر سے سپیشل لگائے گی فورس کے جو بھی ایسا کوئی کام کرتا ان کو کان سے پکڑ کر کھینچے ہو یہ بالکل ٹھیک انہوں نے کیا یہ ایک ملک کے لیے جو ایڈوکیشن سسٹم ہے نا اس کا بہتر ہونا ضروری ہے کیونکہ ہر چیز سیکھیں گے اور اس کے مطلب کے ایک ایک بندے کی بیس بن جاتی ہے شروع سے ہی تو بندہ ایک مطلب کے ایک فیوچر میں کافی اپنا نا ایک ملک کے لیے اچھا ثابت ہو جاتا ہے بلکل اچھی ویڈیو تھی اور اور بھی ڈویلمنٹ پر ایسی ویڈیوز دیکھیں گے بھئی جو بھی ایوپی میں اب نئی سے نئی ہو رہی ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ